السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس مہینے میں جب کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اور مہینے میں جو فرض عبادت کرتا تھا تو اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیایتا ہے اور اس مہینے میں جب کوئی فرض نماز فرض عبادت ادا کرتا ہے تو اور مہینے میں ستر فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اس مہینے میں جب کوئی اللہ کی راہ میں کوئی بندہ ایک روپے خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اور مہینوں میں رمضان کے علاوہ دگر مہینوں میں ستر روپے خرچ کرے گا تب اس ایک روپے کا ثواب کو پہنچ سکتا ہے تو اس مہینے کی فضلت بے شمار ہے اس مہینے میں کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے لہذا اس مہینے کو آپ ضائع مت کریں یہ مبارک مہینہ ملا ہے آج ہمیں جی بھر کے اس کا لطف اٹھائیے اس مہینے کی عبادت کر کے رب کی رضا حاصل کیجئے کیا پتہ پھر آئندہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو کیا پتہ آئندہ اس مبارک مہینے کو ہم پا سکے یا نہ پا سکے کہ روزے میں کوئی دکھاوا نہیں ہے کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ واقعی روزہ رکھا ہے یا نہیں ہے روزے کے بارے میں صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی روزہ رکھا ہے یا نہیں ہے اس لئے روزہ کو یہ خاص اہمیت حاصل ہے خصوصی درجہ حاصل ہے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے لہذا یہ مبارک مہینے کا روزہ سب کو اس مہینے کا دو بہترام اور اس مہینے میں جی بھر کی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام